فلیپیوں کے نام پالوس رسول کا خط باب ایک مسیح ییسو کے بندوں پالوس اور ٹھوموتیس کی طرف سے فلیپی کے سب مقدسوں کے نام جو مسیح ییسو میں ہیں نگے بانوں اور خادموں سمیت ہمارے باپ خدا اور خداوند ییسو مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے میں جب کبھی تمہیں یاد کرتا ہوں تو اپنے خدا کا شکر بجا لاتا ہوں اور ہر ایک دعا میں جو تمہارے لیے کرتا ہوں ہمیشہ خوشی کے ساتھ تم سب کے لیے درخواست کرتا ہوں اس لیے کہ تم اول روز سے لے کر آج تک خوشخبری کے پھیلانے میں شریک رہے ہو اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تمہیں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے ییسو مسیح کے دن تک پورا کر دے گا چنانچہ واجب ہے کہ میں تم سب کی بابت ایسا ہی خیال کروں کیونکہ تم میرے دل میں رہتے ہو اور میری قید اور خوشخبری کی جواب دے ہی اور ثبوت میں تم سب میرے ساتھ فضل میں شریک ہو خدا میرا گواہ ہے کہ میں مسیح ییسو کی سی علفہ کر کے تم سب کا مشتاق ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے تاکہ امدہ امدہ باتوں کو پسند کر سکو اور مسیح کے دن تک ساف دیل رہو اور ٹھوکر نہ کھاؤ اور راز بازی کے پھل سے جو ییسو مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے اور آئے بھائیو میں چاہتا ہوں تم جان لو کہ جو مجھ پر گزرا وہ خوش خبری کی ترقی ہی کا باعث ہوا یہاں تک کہ قیسری سپائیوں کی ساری پلٹن اور باقی سب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ میں مسیح کے واسطے قید ہوں اور جو خداوت میں بھائی ہیں ان میں سے اکثر میرے قید ہونے کے سبب سے دلے رو کر بے خوف خدا کا کلام سنانے کی زیادہ جدت کرتے ہیں بعض تو حسد اور جھگڑے کی وجہ سے مسیح کی منادی کرتے ہیں اور بعض نیک نیتی سے ایک تو محبت کی وجہ سے یہ جان کر مسیح کی منادی کرتے ہیں کہ میں خوش خبری کی جواب دہی کے واسطے مقرر ہوں مگر دوسرے تفرقے کی وجہ سے نہ کہ سابدلی سے بلکہ اس خیال سے کہ میری قید میں میرے لئے مصیبت پیدا کریں پس کیا ہوا صرف یہ کہ ہر طرح سے مسیح کی منادی ہوتی ہے خواہ بہانے سے ہو خواہ سچائی سے اور اس سے میں خوش ہوں اور رہوں گا بھی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری دعا اور یسو مسیح کے روح کے انعام سے اس کا انجام میری نجات ہوگا چنانچہ میری دلی آرزو اور امید یہی ہے کہ میں کسی بات میں شرمندہ نہ ہوں بلکہ میری کمال دلیری کے باعث جس طرح مسیح کی تعظیم میرے بدن کے سبب سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے اسی طرح اب بھی ہوگی خواہ میں زندہ رہوں خواہ مروں کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع لیکن اگر میرا جسم میں زندہ رہنا ہی میرے کام کے لیے مفید ہے تو میں نہیں جانتا کہ کسے پسند کروں میں دونوں طرف فنسا ہوا ہوں میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے مگر جسم میں رہنا تمہاری خاطر زیادہ ضروری ہے اور چونکہ مجھے اس کا یقین ہے اس لیے میں جانتا ہوں کہ زندہ رہوں گا بلکہ تم سب کے ساتھ رہوں گا تاکہ تم ایمان میں ترقی کرو اور اس میں خوش رہو اور جو تمہیں مجھ پر فخر ہے وہ میرے پھر تمہارے پاس آنے سے مسیح یسو میں زیادہ ہو جائے صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوش خبری کے موافق رہے تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں خواہ نہ آؤں تمہارا حال سنوں کہ تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جان فشانی کرتے ہو اور کسی بات میں مخارفوں سے دہشت نہیں کھاتے یہ ان کے لیے ہلاکت کا صاف نشان ہے لیکن تمہاری نجات کا اور یہ خدا کی طرف سے ہے کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو اور تم اسی طرح جان فشانی کرتے ہو جس طرح مجھے کرتے دیکھا تھا اور اب بھی سنتے ہو کہ میں ویسی ہی کرتا ہوں فلیپیوں کے نام پولوس رسول کا خط باب دو پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو یکسا محبت رکھو ایک جان ہو ایک ہی خیال رکھو تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسو کا بھی تھا اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردر رہا کہ موت بلکہ سلیبی موت گوارہ کی اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بکشا جو سب ناموں سے عالی ہے تاکہ یسو کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسو مسیح خداوند ہے پس اے میرے عزیزو جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کامتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیکی رادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے سب کام شکایت اور تقرار بغیر کیا کرو تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑھے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص پرزند بنے رہو جن کے درمیان تم دنیا میں چھراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو تاکہ مسیح کے دن مجھے فخر ہو کہ نہ میری دور دھوپ بے فائدہ ہوئی نہ میری محنت اکارت گئی اور اگر مجھے تمہارے ایمان کی قربانی اور خدمت کے ساتھ اپنا خون بھی بھانا پڑے تو بھی خوش ہو اور تم سب کے ساتھ خوشی کرتا ہوں تم بھی اسی طرح خوش ہو اور میرے ساتھ خوشی کرو مجھے خداوند یسو میں امید ہے کہ ٹیموتیس کو تمہارے پاس جلد بھیجوں گا تاکہ تمہارا احوال دریافت کر کے میری بھی خاطر جمع ہو کیونکہ کوئی ایسا ہم خیال میرے پاس نہیں جو ساب دلی سے تمہارے لئے فکر مند ہو سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں نہ کہ یسو مسیح کی لیکن تم اس کی پختگی سے واقف ہو کہ جیسے بیٹا باپ کی خدمت کرتا ہے ویسے ہی اس نے میرے ساتھ خوش خبری پھیلانے میں خدمت کی پس میں امید کرتا ہوں کہ جب اپنے حال کا انجام معلوم کرلوں گا تو اسے فوراں بھیج دوں گا اور مجھے خداوند پر بھروسہ ہے کہ میں آپ بھی جلد آؤں گا لیکن میں نے افرو دی تجھ کو تمہارے پاس بھیجنا ضرور سمجھا وہ میرا بھائی اور ہم خدمت اور ہم سپاہ اور تمہارا قاسد اور میری حاجت رفع کرنے کے لئے خادم ہے کیونکہ وہ تم سب کا بہت مستاق تھا اور اس واسطے بے قرار رہتا تھا کہ تم نے اس کی بیماری کا حال سنا تھا بے شک وہ بیماری سے مرنے کو تھا مگر خدا نے اس پر رحم کیا اور فقط اس ہی پر نہیں بلکہ مجھ پر بھی تاکہ مجھے غم پر غم نہ ہو اس لئے مجھے اس کے بھیجنے کا اور بھی زیادہ خیال ہوا کہ تم بھی اس کی ملاقات سے پھر خوش ہو جاؤ اور میرا بھی غم گھڑ جائے پس تم اس سے خداون میں کمال خوشی کے ساتھ ملنا اور ایسے شخصوں کی عزت کیا کرو اس لئے کہ وہ مسیح کے کام کی خاطر مرنے کے قریب ہو گیا تھا اور اس نے جان لگا دی تاکہ جو کمی تمہاری طرف سے میری خدمت میں ہوئی اسے پورا کرے فلپیوں کے نام پولوس رسول کا خط باپ تین غرض میرے بھائیو خداون میں خوش رہو تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کچھ دکت نہیں اور تمہاری اس میں حفاظت ہے کتوں سے خبردار رہو بدکاروں سے خبردار رہو کٹوانے والوں سے خبردار رہو کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسیو پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنا کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں آٹھویں دن میرا خطنہ ہوا اسرائیل کی قوم اور بینی امین کے قبیلے کا ہوں عبرانیوں کا عبرانی شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا شریعت کی رازبازی کے اعتبار سے بے عیب تھا لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے بلکہ میں اپنے خدا ان مسیح یسو کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کورا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کرو اور اس میں پایا جاؤں نہ اپنی اس رازبازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے بلکہ اس رازبازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے تک پہنچوں یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسو نے مجھے پکڑا تھا آئے بھائیو میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسو میں اوپر بلایا ہے پس ہم میں سے جتنے کامل ہیں یہی خیال رکھیں اور اگر کسی بات میں تمہارا اور طرح کا خیال ہو تو خدا اس بات کو بھی تم پر ظاہر کر دے گا بہرحال جہاں تک ہم پہنچے ہیں اسی کے مطابق چلیں آئے بھائیو تم سب مل کر میری مانند بنو اور ان لوگوں کو پہچان رکھو جو اس طرح چلتے ہیں جس کا نمونہ تم ہم میں پاتے ہو کیونکہ بہتیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بارہا کیا ہے اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی سلیب کے دشمن ہیں ان کا انجام ہلاکت ہے ان کا خدا پیٹھ ہے وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوندی سمسی کے مہا سے آنے کا انتظار میں ہیں وہ اپنے اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا فلیپیو کے نام پولوس رسول کا خط باب چار اس واسطے آئے میرے پیارے بھائیو جن کا میں مستاق ہوں جو میری خوشی اور تاج ہو آئے پیارو خداوند میں اسی طرح قائم رہو میں یبدیہ کو بھی نصیت کرتا ہوں اور سن تخیہ کو بھی کہ وہ خداوند میں یک دل رہیں اور آئے سچے ہم خدمت تجھ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ تُو ان عورتوں کی مدد کر کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ خوش خبری پھیلانے میں کلی منس اور میرے ان باقی ہم خدمتوں سمیت جاں فشانی کی جن کے نام کتاب حیات میں درج ہیں خداوند میں ہر وقت خوش رہو پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو خداوند قریب ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں تو خدا کا اتمنان جو سبت سے بلکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسو میں محفوظ رکھے گا غرض آئے بھائیو جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی اور سنی اور مجھ میں دیکھیں ان پر عمل کیا کرو تو خدا جو اتمنان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا میں خداون میں بہت ہوش ہوں کہ اب اتنی مدت کے بعد تمہارا خیال میرے لئے سرسبز ہوا بے شک تمہیں پہلے بھی اس کا خیال تھا مگر موقع نہ ملا یہ نہیں کہ میں مہتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں ہر ایک بات اور سب حالتوں میں میں نے شیر ہونا بھوکا رہنا اور بڑھنا گھٹنا سیکھا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو بھی تم نے اچھا کیا جو میری مصیبت میں شریک ہوئے اور آئے فلیپیو تم خود بھی جانتے ہو کہ خوش خبری کے شروع میں جب میں مقدونیا سے روانہ ہوا تو تمہارے سوا کسی کلیسیاں نے لینے دینے کے معاملے میں میری مدد نہ کی چنانچہ تھسلونکے میں بھی میری احتیاج رفع کرنے کے لیے تم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ کچھ بھیجا تھا یہ نہیں کہ میں انعام چاہتا ہوں بلکہ ایسا فل چاہتا ہوں جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے میرے پاس سب کچھ ہے بلکہ افراد سے ہے تمہاری بھیجی ہوئی چیزیں اے فردیتوس کے ہاتھ سے لے کر میں آسودہ ہو گیا ہوں وہ خوشبو اور مقبول قربانی ہیں جو خدا کو پسند دیدہ ہے میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسو میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا ہمارے خدا اور باپ کی عبدالعباد تمجید ہوتی رہے آمین ہر ایک مقدس سے جو مسیح یسو میں ہے سلام کہو جو بھائی میرے ساتھ ہیں تمہیں سلام کہتے ہیں سب مقدس خصوصاً قیسر کے گھر والے تمہیں سلام کہتے ہیں خداوند یسو مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے موسیقی